بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دفعہ ایک شخص فرانس کی ائرپورٹ پر وضوح کر رہا تھا غریب ہی ایک انگریز نما شخص کھڑا اس کو غور سے دیکھ رہا تھا اس نے آخر پوچھ ہی لیا کہ آپ کا تعلق کس ملک سے ہے اس نے کہا پاکستان سے اس انگریز نما شخص نے پوچھا کہ پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں اس نے جواب دیا کہ مجھے تعداد کا نہیں بتا ویسے چند ایک ہی ہوں گے اس انگریز نما شخص نے اپنا تعرف کرواتے ہوئے کہا کہ میں یہاں ایک پاگل خانے کے ہسپتال میں داکٹر ہوں میری پوری عمر اس تحقیق میں گزری ہے کہ لوگ پاگل کیوں ہوتے ہیں میری تحقیق کے مطابق جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی گردن کے پچھلے حصے کو خوشت رکھتے ہیں پچھاؤ کی وجہ سے رگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے جو لوگ اس جگہ کو وقتاً فوقتاً نمی پہنچاتے رہیں وہ پاگل ہونے سے بچ جاتے ہیں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ نے ہاتھ پونٹ ہونے کے ساتھ ساتھ گردن کے پیچھے کے حصے پر بھی گیلے ہاتھ پھیرے نمازی نے بتایا کہ یہ طریقہ وضو کا ہے وضو کرتے وقت گردن کا مسہ کیا جاتا ہے اور ہر نمازی دن میں پانچ مرتبہ گردن کا مسہ کرتا ہے ڈاکٹر کہنے لگا کہ اسی لئے آپ کے ملک میں لوگ کم تعداد میں پاگل ہوتے ہیں اللہ ہوا اکبر نتیجہ ایک ڈاکٹر کی پوری زندگی کی تحقیق حصول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ایک چھوٹے سے عمل پر آ کر ختم ہو گئی ایسی ہی مفید معلومات کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فال طور پر ملتی رہے اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجادت چاہتے ہیں اللہ حافظ